حضرت سیدنا سلمان علیہ السلام وہ نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت کے ساتھ ساتھ وسیع پیمانے پر ملک و سلطنت بھی عطا فرمائی تاکہ آپ اپنی ظاہری اور باطنی دونوں قوتوں کے ساتھ معاشرہ انسانی میں فتنہ و فساد پھلانے والی شر کی طاقتوں سے نبرد ازما ہو سکیں حضرت دعود علیہ السلام کے انیس بیٹے تھے مگر آپ کے علم و ملک و نبوت اور خلافت کے وارث حضرت سلیمان علیہ السلام بنے آپ علیہ السلام زمین کے مشارق و مغارب کے مالک تھے اور آپ علیہ السلام نے ساڑھے سات سو سال تک تمام اہل دنیا جین و انس اور چرند پرند پر حکومت کی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کو ہر چیز کی زبان کا علم بھی عطا فرمایا گیا تھا روح البیان کے اندر بھی آپ علیہ السلام کی حکومت ساڑھے سات سو سال ذکر کی گئی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر اور ان کے حکم کے تابعہ بنا دیا گیا حضرت حسن بسرہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھ کر صبح کے وقت دمشق سے روانہ ہوتے اور استخر پہنچ کر کلولہ کرتے اسی دنہ شام کو استخر سے روانہ ہوتے اور قابل میں رات گزارتے ان دونوں شہروں کے ترمیان تیز رفتار مسافر کے لیے ایک ماہ کی مسافتی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کی شاونیوں فرسخ میں تھی ان میں سے پچیس فرسخ جنوں کے لیے پچیس انسانوں کے لیے پچیس پرندوں کے لیے اور پچیس فرسخ دیگر جانوروں کے لیے تھے آپ کے لیے لکڑی کے تخت پر سو گھر تھے جن میں آپ کی بانیاں رہائش پذیر تھی آپ تیز ہوا کو حکم دیتے تو وہ آپ کو لے کر چل پڑتی تھی پس ایک دن آپ زمین و آسمان کے درمیان جا رہے تھے تو اللہ تعالی نے آپ کی طرف وحی فرمائی کہ میں نے آپ کی حکومت میں اضافہ کر دیا ہے وہ اس طرح کے مخلوق سے جو بھی کہیں بات کرے گا ہوا اسے آپ کے پاس لے آئے گی اور آپ کو اس سے اگاہ کر دے گی یوں تو سبھی برندے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابعہ فرمان تھے لیکن آپ کا حدود آپ کی فرما برداری اور خدمت گزاری میں بہت مشہور تھا اسی حدود نے آپ کو ملک سبا کے ملکہ بلکیس کے بارے میں خبر دی تھی کہ وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر سلطنت کرتی ہے اور بعض شاہوں کے شیان شان جو بھی سرو سبان ہوتا ہے وہ سب کچھ اس کے پاس ہے مگر وہ اس کی قوم ستاروں کے پجاری ہیں اس خبر کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکیس کے نام جو خط ارسال فرمایا اس کو یہی حدود لے کر گیا تھا چنانچہ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تم میرا یہ خط لے کر جاؤ اور ان کے پاس یہ خط ڈال کر پھر ان سے الگ ہو کر تم دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں چنانچہ حدود خط لے کر گیا اور ملکیس کی قود میں اس خط کو اوپر سے گرا دیا اس وقت اس نے اپنے گلت امرہ اور ارکان سلطنت کا مجمعہ اکٹھا کیا پھر خط کو پڑھ کر لرزہ پر امنام ہو گئی اور اپنے عرقین سے یہ کہا کہ اے سرداروں بے شک میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہیں اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہیں جو نہائیت مہربان رحم والا یہ کہ مجبر بلندی نہ چاہو اور گردن رکھتے میرے حضور حاضر ہو خط سنا کر بلکیس نے اپنی سلطنت کے امیروں اور وزیروں سے مشروع کیا تو ان لوگوں نے اپنی طاقت اور جنگی مہارت کا اعلان و اظہار کر کے حضور سلیمان علیہ السلام سے جنگ کا ارادہ ظاہر کیا اس وقت اقل مند بلکیس نے اپنے امیروں اور وزیروں کو سمجھایا کہ جنگ مناسب نہیں ہے کیونکہ اس سے شہر ویران اور شہر کے عزت دار بشندے زلیل و خوار ہو جائیں گے اس لئے میں یہ مناسب خیال کرتی ہوں کہ کچھ ہدایہ تحائف ان کے پاس بھیج دوں اس سے امتحان ہو جائے گا کہ حضور سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ ہیں یا اللہ عزوجل کے نبی بھی ہے اگر وہ نبی ہوں گے تو ہرگز میرا حدیعہ قبول نہیں کریں گے بلکہ ہم لوگوں کو اپنے دین کے اطباع کا حکم دیں گے اور اگر وہ صرف بادشاہ ہوں گے تو میرا حدیعہ قبول کر کے نرم ہو جائیں گے چنانچہ بلکیس نے پانسو غلام پانسو لونیا بہترین لباس اور زیوروں سے راستہ کر کے بھیجے انہیں لوگوں کے ساتھ پانسو سونے کی انٹیں اور بہت سے جہارات اور مشکو انبر اور ایک جڑاؤ تاج ماء ایک خط کے اپنے قاسد کے ساتھ بھیجا ہدھد سب دیکھ کر روانہ ہو گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آ کر سب خبریں مہچا لی چنانچہ بلکیس کا قاسد جب چند دنوں کے بعد تمام سوانوں کے دربار میں حاضر ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے غضبناک ہو کر تواصل سے فرمایا کہ مال سے میری مدد کرتے ہو تو جو مجھے اللہ نے دیا وہ بہتر ہے اس سے جو تمہیں دیا بلکہ تمہیں اپنے توفہ پر خوش ہوتے ہو پلٹ جا ان کی طرف تو ضرور ہم ان پر وہ لشکر لائیں گے جن کی انہیں طاقت نہ ہوگی اور ضرور ہم ان کو اس شہر سے ذلیل کر کے نکال دیں گے یوں کہ وہ پست ہوں گے چنانچہ اس کے بعد جب قاسد نے واپس آ کر بلکیس کو سارا ماجرہ سنایا تو بلکیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار اور یہاں کے عجیبات دیکھ کر اس کو یقین آ گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام خدا عزوجل کے نبی برحق ہے اور ان کی سلطنت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلکیس کو اپنے دین کی دعوت دی تو اسے نہائیت کی اخلاص کے ساتھ اسلام قبول کر لیا پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلکیس سے نکاح کر کے اس کو اپنے محل میں رکھ لیا اس سلطنت میں ہدھ ہدھ نے جو کارنامی انجام دیئے وہ بلا شبہ آجائبات عالم میں سے ہیں جو یقیناً حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات میں سے ہیں تخت بلکیس کیا تھا اور کس طرح آیا ملکہ صبح بلکیس کا تخت شاہی اسی غز لمبا اور چالیس غز چوڑا تھا یہ سونی چاندی اور ترہ ترہ کے جوارات اور موتیوں سے آرازتا تھا جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلکیس کے قاصد اور اس کے حدائی و تحائف کو ڈھکرا دیا اور اس کو یہ حکم نامہ بھیجا کہ وہ مسلمان ہو کر میرے دربار میں حاضر ہو جائے تو آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ بلکیس کے یہاں آنے سے پہلے ہی اس کا تخت میرے دربار میں آ جائے چنانچہ آپ نے اپنے دربار میں درباریوں سے یہ فرمایا سلیمان نے فرمایا اے درباریوں تم نے کون ہے کہ وہ اس کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ میرے حضور مطی ہو کر حاضر ہو ایک بڑا جن بولا میں وہ تخت حضور میں حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ حضور اجلاس ملخواست کریں اور میں بے شک اس پر قوت والا ایمانت دار ہوں جن کا بیان سن کر حضور سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے بھی جلد و تخت میرے دربار میں آ جائے یہ سن کر آپ کے وزیر حضرت عاصف بن مرخیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اسم آزم جانتے تھے اور ایک باکرامت ولی تھے انہوں نے حضور سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا جیسے کہ قرآن مجید میں ہے اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے حضور میں حاضر کر دوں گا ایک پل مارنے سے پہلے چنانچہ حضرت عاصف بن برخیہ نے روحانی قوت سے بلکیس کے تخت کو ملک سبا سے بیدر مقدس تک حضور سلیمان علیہ السلام کے مخال میں کھینج لیا اور وہ تخت زمین کے نیچے نیچے چل کر لمحہ بھر میں ایک دم عزیس سلیمان علیہ السلام کی کورسی کے قریب نمودار ہو گیا تخت کو دیکھ کر عزیس سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا یہ میری رب کے فضل سے ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا نشکری اور جو شکر کرے وہ اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے اور جو ناشکری کرے تو میرا رب بے پرواہ ہے سب خوبیوں والا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین